السلام علیکم پچھلے دنوں اپنی اخبارات ٹیلی ویجن اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک سمندری طوفان تاوتے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا یہ ایک 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 سوئر کیٹیگری کا سائیکلون تھا جو کہ اریابین سی کے اندر فارم ہوا اور انڈین سٹیٹس گواب مہاراشرہ کیرلا اور کرناٹکہ کے ساتھ پیرلل چلتا ہوا بھارتی ریاست گجرات کے ساتھ جا کے یہ ٹکر آ گیا پھارتی میں ایک پر موسمیات کے مطابق جس وقت اس نے جا کے لینڈ فال کیا گجرات کے اوپر اس وقت انگیت کے علاقوں میں ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا سے دو سو کلومیٹر فی گھنٹا تک ہی ہوایاں چلیں اور اس پورے ریجن میں دو سو میلی میٹر سے زائد کی بارشیں ریکارڈ کی گئیں اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خلیج بینگول میں ایک اور سائیکلون بن چکا ہے جسے سائیکلون یاس کا نام دیا جا رہا ہے اب تک کی پرڈکشنز کے مطابق یہ ایک ویری سویر کیٹیکری کا سائیکلون ہوگا جو کہ بودھ کے روز کسی بھی وقت پھارتی راستوں اڑیسہ اور مغربی بینگول کے درمیان جا کے ٹکرا سکتا ہے آج کیسے انٹرسٹنگ ویڈیو کے در ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹروپیکل جو سائیکلون یا سٹرومز ہوتی ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے بنتے ہیں اور کیسے انٹنسیف آئے ہوتے ہیں اور جب یہ ساحل سے جا کے ٹکراتے ہیں تو کتنی تباہی مچا سکتے ہیں سو لیٹس ٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو آپ نے انٹرنیٹ یا جیوگرافی کے کسی بوک میں ارث کے میپ یا گلوپ کو ضرور دیکھا ہوگا جس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈائنز ڈراغ کی جاتی ہیں لیٹس پوز یہ ارث ہے اس کے درمیان میں ایک لائن ہوتی ہے جسے ہم ایکویٹر کہتے ہیں ایکویٹر سے اوپر والے ریجن کو نوردن ہیمیسفیر اور نیچے والے ریجن کو صدر ہیمیسفیر کہا جاتا ہے ایکویٹر سے اوپر نوردن ہیمیسفیر پر ایک اور لائن ڈراغ ہوتی ہے جسے آپ ٹروپیک آف کینسر اور ایسی ہی ایک لائن کو صدر ہیمیسفیر میں ٹروپیک آف کیپٹیکون یعنی خطے ستان اور خطے جدی کہتے ہیں ٹروپیک آف کینسر اور ٹروپیک آف کیپٹیکون کا جو درمیانی ایریا ہے پورے ارتھ کے میپ کے اوپر اسے ہم ٹروپیکل ریجن کہتے ہیں اور تمام قسم کے سمدری توفان صرف اور صرف ٹروپیکل ریجن میں ہی فارم ہو سکتے ہیں اب یہ جو سمدری توفان ہیں ان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ نیمز ہیں فر انسٹنس انڈیا نوشن کے اندر ہم انہیں سائیکلون کہتے ہیں اگر آپ ایسٹ چائنہ سی کی طرف چلے جاتے ہیں یا ایسٹرن پیسیفی کوشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں ٹائفون جبکہ اٹلانٹک کوشن اور ویسٹرن پیسیفی کوشن میں انہیں ہوریکین کہتے ہیں جبکہ آسٹریلیا میں ایسے سمدری توفان کا نام ویلی ویلیز ہے اب یہ جو ٹروپیکل ریجن ہے یہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر سورج کی شوائیں سارا سال ترچی امودن یعنی ورٹیکل پڑتی ہیں اور اس وجہ سے یہاں کا جو وارٹر ہے یا یہاں کا جو سرفے سفدی ارث ہے وہ زیادہ وام ہے تو سمدری توفان صرف اور صرف وہیں پر بنیں گے جہاں کا جو وارٹر ہوگا وہ وام ہوگا جو یہاں کا جو ٹمپریچر بتایا جاتا ہے نومن کلیچر کے اندر وہ تقریباً ٹوئنٹی سیون سینٹی گریٹ سے زیادہ ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہوا کس طریقے سے موو کرتی ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے میپ کے اوپر یا آپ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ یوٹیوبز کے اوپر تو وہ گھوم رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے فینامینا ہوتا ہے اب جیسے کہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹروپیکل ریجن میں جو وارٹر ہے وہ وام ہے اب جس جگہ کا ٹمپریچر جو ہے وہ وام ہوتا ہے گرم ہوتا ہے وہاں پر جو پریشر ہے وہ لو ہوتا ہے اور اس کے جو اوپوزٹ ایریاز ہوتے ہیں یعنی کہ جہاں کا ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہوگا ٹھنڈے ایریاز ہوں گے وہاں پہ ہائی پریشر ہوگا ہواہ ہمیشہ نوردن ہیمیسفیر جہاں پہ ٹمپریچر آپ کا زیادہ ہے یا آپ جسے پول کہہ سکتے ہیں وہاں سے ٹروپیکل ریجن کی طرف موو کرتی ہے اسی طریقے سے سدن ہیمیسفیر یا ساؤتھ پول سے بھی ٹروپیکل ریجن کی طرف موو کرتی ہے اور اس کی ریجن یہی ہے کہ دونوں پولز کے اوپر پریشر زیادہ ہے اور ٹروپیکل ریجن میں جو پریشر ہے وہ لو ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پریشر کا گریڈینٹ کریئیٹ ہوتا ہے اب یہاں پر ایک اور فینامینہ آتا ہے اور وہ ہے ارث کی روٹیشن we all know that earth revolves around the sun اور اس کی موشن جو دو طرح کی ہوتی ہے ایک یہ sun کے گرد ریوال کرتی ہے دوسرا اپنے ہی ایکسس کے گرد ریوال کرتی ہے جب ارث اپنے ہی ایکسس کے گھومتی ہے تو یہاں پر ایک اور فورس آتی ہے جسے آپ کوریولیس فورس کہتے ہیں اور یہ میٹرولوجی میں سب سے زیادہ important فورس ہوتی ہے آپ اس فورس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ارث روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اگر آپ north pole سے یعنی کہ northern hemisphere سے کوئی بھی چیز toward the equator پھینکیں گے تو وہ right کی طرف deflect ہو جائے گی اسی طریقے سے جب ارث روٹیٹ کر رہی اور آپ south pole سے کوئی چیز equator کی جانب پھینکیں تو وہ left کی جانب deflect ہو جائے گی بلکل سیم ہوتا ہے ہوا کے ساتھ کہ جب wind آپ کی northern hemisphere یعنی کہ north pole سے toward equator آ رہی ہوتی ہے تو وہ right کی جانب deflect ہو جاتی ہے اور جو southern hemisphere یا south pole سے جو wind آپ کے tropical region کی جانب آ رہی ہے وہ left کی جانب deflect ہو جاتی ہے اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اس point کے اوپر کہ اگر کسی area میں low pressure create ہو جائے اور جہاں کا temperature surface of the water کا temperature 27 centigrade سے زیادہ ہو جائے تو وہاں پر low pressure کی وجہ سے ہوا اوپر کی جانب اٹھنا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی وہاں کی ہوا اوپر کی جانب اٹھتی ہے اٹھ گرٹ کی areas کی جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ اس کی جگہ لینا شروع کر دیتی ہے اب جو اٹھ گرٹ کی areas سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے وہ surface of the water کے اوپر سے آ رہی ہے اس لیے moist ہوتی ہے یعنی اس میں زیادہ نمی ہوتی ہے اب جیسے ہی وہ جس جگہ کے اوپر low pressure بن رہا ہے وہاں پر آتی ہے تو ایک دم سے وہ بھی اوپر کی جانب اٹھنا شروع کر دیتی ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اور یہ جو ہوا نیچے سے اوپر کی جانب اٹھ کے جا رہی ہے جیسے ہی اوپر جاتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جیسے جیسے آپ اوپر کی جانب move کرتے ہیں تو temperature low ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پر جا کے یہ جو wind ہوتی ہے یہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور clouds form ہو جاتے ہیں low pressure اور high pressure کو بہتر ترکی سینڈر سٹینڈ کرنے کے لیے اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر سائیکلون یاس کی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینڈر کے اندر around 980 کا pressure ہے اور جیسے جیسے آپ سینڈر سے باہر نکر رہے ہیں pressure آپ کا increase کر رہا ہے جہاں پر pressure زیادہ ہے وہاں پر تھنڈی ہوا ہے جہاں پر pressure کم ہے وہاں پر گرم ہوا ہے اب یہ surface up the ocean کے اوپر اور سارا فینومینا چل رہا ہے تو جو تھنڈی ہوا ہے وہ ادھ گدھ کے water سے moist لے کے اس area کے اوپر آ رہی ہے گرم ہوا والے اور وہ اوپر اٹھ کے clouds بنا رہی ہے ایک اور بات یہ سمجھیں کہ جو normal pressure ہوتا ہے 103 hectopascal کا ہوتا ہے اور اس سے جتنا زیادہ pressure کم ہوگا اتنا زیادہ gradient ہوگا اور جتنا زیادہ gradient ہوگا اتنا زیادہ آپ کا سوئر سائیکلون یا سوئر سٹروم بنے گا دوسری چیز ہوتی ہے ہوا کی رفتار ایک اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر کے اوپر جو سپیڈ ہے وہ zero knot ہے جیسے جیسے آپ سینٹر سے باہر نکل رہے ہیں وہاں پہ جو سپیڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور راؤنڈ 46 knot تک دکھائی دے رہی ہے پریڈٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ جب یہ سائیکلون یاس جا کے ہٹ کرے گا ویسٹن بنگول یا اوڈیسہ سے تو وہاں پر تقریباً 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی ہوایں چل سکتی ہیں اب تک جو most destructive wind record کی گئی تھی وہ فلپینز میں ایک سٹروم آیا تھا جس میں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار کی ہوایں record کی گئی تھی اور 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوا بہت تیز ہوتی ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہہ سنس کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے آپ نے ویڈیوز ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر موویز کے اندر گوگل کی پکچر میں جب بھی اس طوفان کی بات ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں آپ کو ایک جگہ نظر آتی جہاں پہ آپ کو کوئی بھی کلاوڈ نہیں دکھتا اس ایریا کو اس ریجن کو ہم آئی اف دا سٹروم بولتے ہیں آئی اف دا سٹروم وہ ایریا ہے جہاں پہ pressure is very low speed is very low اور بالکل cool and calm ایریا ہوتا ہے اس آئی اف دا سٹروم کی جو باؤنڈری ہوتی ہے یہاں پر ہوا کی جو رفتار ہوتی ہے دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ spin کس طرقے سے کرتا ہے ہم نے کریولیس پورس کی بات کی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ جو northern hemisphere سے ہوا اوپر سے equator کی جانب آرہی ہوتی ہے وہ right کی جانب deflect کرتی ہے اور جو southern hemisphere سے ہوا equator کی جانب آرہی ہوتی ہے وہ left کی طرف deflect ہو جاتی ہے اور یہی جو deflection ہوتی ہے northern hemisphere کی ہوا کی یہ آپ کے جو سٹروم ہوتا ہے اس کو ایک spin دیتی ہے اور جو سٹروم ہے وہ آگے land کی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سمندری تفان ہوتے ہیں یہ کتنے destructive ہو سکتے ہیں پچھلے دنوں جو سائٹلون تاوتے آیا تھا تو اس میں جو western coast تھی انڈیا کی وہاں کے different areas میں 200 km فی گھنٹا سے 200 km فی گھنٹا تک ہی ہمارے record کی گئی تھی اور وہاں پہ جو بارشیں تھیں وہ 200 mm سے زیادہ کی بارش record کی گئی تھی گجرات کے اکثر علاقوں میں جو کہ IMD یعنی انڈین میٹالوجیکل department نے predict کی تھی اسی طرح پچھلے سال ہم نے 2020 میں اسی ویسٹ بنگول کے area کے اندر ایک تفان دیکھا تھا جسے آپ سائیکلون ایمفان کے نام سے جانتے ہیں یونکہ بہت زیادہ destructive تھا 200 km فی گھنٹا تک ہی ہوایں چلی تھی اور 200 mm تک بارش record کی گئی تھی اسی طرح سے اگر آپ ہوریکین کیٹرینہ کی بات کرتے ہیں یا دوریان کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ سمندری تفان تھے جو بہت زیادہ destructive سمندری تفان تھے سمندری تفان اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف ہوایں لے کے آتا ہے بلکہ ہواوں کی وجہ سے جو لہریں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اونچی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں جسے آپ storm surge کہتے ہیں اور یہ جو storm surge ہوتی ہے یہ around 6 meter تک بلند ہو سکتی ہے بعض اوقات تو اگر super cyclone ہو یعنی کہ جو very high category کا cyclone یا سمندری تفان ہوتا ہے تو اس صورتحال میں تو یہ 8 meter تک کی بھی storm surge آ سکتی ہے یعنی کہ 8 meter کی ویب جو ہے یہ آکے خوشکی کے اوپر جا کے ہٹ کر سکتی ہے target کر سکتی ہے تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ اگر 8 meter کی ایک لہر آ رہی ہے خوشکی کے اوپر تو آگے کیا صورتحال ہوگی اس طریقے سے جو دوسری چیز تفان کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوایں ہیں جب بہت زیادہ تیز ہوایں آتی ہیں تو بجلی کا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے سائن بورڈ گرتے ہیں درخت اکھڑ جاتے ہیں اور بلکل تباہی ہو جاتی ہے پچھرے دنوں یہ ریپورٹ کیا گیا گیا گجرات کے اندر کے اراؤنڈ 80% جو ہسپٹل تھے جہاں پر کووینٹ کے پیشنٹ تھے وہاں کی جو الیکٹری سٹیٹی تھی وہ کٹ آف ہو گئی تھی اور جو لازٹ ایر سائیکلون آیا تھا ایم فان اس کی وجہ سے چالیس دن تک بجلی نہیں آ سکی تھی اڑیسا اور ویسٹ پینگال میں اور اندرہ پردیش کے کچھ اریاز کے اندر اسی طریقے سے جو ہوری کین آتے ہیں جو کہ آپ امریکہ کے اندر زیادہ اکتوبر نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں دیکھتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تباہی لے کے آتے ہیں اور دنیا کو بلین ڈالرز کے اندر جا کے نقصان اٹھانا پڑتا ہے سائیکلون تاوتے جس وقت آیا تو پہلے پریڈٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی سائلی پٹی کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے لیکن پھر دو دن کے بعد یہ ریپورٹ آئی کہ اس نے اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو تھوڑا سا چین کر لیا اور یہ گجرات کی جانب ڈیفلیکٹ ہو گیا ہے اکثر ہماری اس معاملے میں خوش قسمتی کہہ لیں آپ اس کو یا اللہ تعالی کا فضو کرم کہہ لیں کہ پاکستان کی سائلی پٹی ڈسٹرکٹیو قسم کے سمندری طوفانوں سے محفوظ رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ماضی میں ایک دو سمندری طوفان دیکھنے میں بھی آئے ہیں لیکن موسٹ آف در ٹائم یہاں تک آتے ہیں سمندری طوفان یا تو ویک ہو جاتے ہیں یا توورڈ دی انڈین کوسٹ کی طرح موو کرنا شروع کر دیتے ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں آپ کو کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اور آپ اپنی رائے کا ازار کمنٹس میں ضرور کر سکتے ہیں اگر میں نے کہیں سے کوئی مسٹیک کی ہو اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں اللہ حافظ